یہ انسان کی زندگی ہو یا دینی زندگی ہو ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا جائیں کہ اگر آپ رولز کو وصول کو فالو نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی خطرات ہیں آخرت میں بھی خطرات ہیں اور رولز جب ملتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ رولز کو مثلا کوئی عالم ہے اس کے لیے چھوٹ ہے یہاں رولز بنتے ہیں اللہ کہے نہیں یہ صحابی ہے اس کے لیے چھوٹ ہے رول تو سب میں فالو کرنا ہے جب رول بن گیا تو اگر کوئی فالو نہیں کرے گا تو نقشان ہوگا مثلا ایک خاص تیمپریچر تک اگر گرمی آئے تو پانی اُبلنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک سائنٹیفکلی رول ہو اب بندہ بولے میں آپ زمزم لائے ہوں تو اس کو اُبلنا نہیں چاہیے کوئی بھی پانی ہو جب ایک خاص تیمپریچر آتا ہے تو پانی اُبلنا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے خدا نے کہا کہ من یعمل مصفال زررتن خیرن یرا من یعمل مصفال زررتن شرن یرا خیر کوئی بھی کرے دیکھے گا شر کوئی بھی کرے دیکھے گا اب اس میں چھوٹ نہیں کہ بندہ بولے میں نبی کا رشتے دار ہوں یا نبی کا ساتھی میں کہاں نہیں کوئی بھی کرے آج مسلمان اتنے جھگڑوں میں کیوں پڑا ہوا ہے آج یہ ملک اتنے مسائل میں کیوں پڑا ہوا ہے کیونکہ ہم روز کو فورو نہیں کرتے اگر آپ ملک کے قانون کو توڑو گے ملک تباہ اگر آپ الہی قانون کو توڑو گے تو آخرت کیا ہوگی تباہ دائے گی اللہ نے اصول بنایا اصولوں کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے انسان کے دنیا میں کامیاب آپ کے اطلاف صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ بھی یقیناً پڑے ہوں گے قرآنی اصول اسیوں پر اعتراض ہوتا ہے شیعہ لانت کی پیشت اور اسی لانت کی وجہ سے انہوں نے بل پاس کروانا چاہے پرسن کونفننس نے اعتراض کیا تھا کہ شیعہ لانت کیوں بھیجتے ہیں اب کہا کیونکہ یہ لانت بھیجتے ہیں لہذا ایک بل پاس کرو تاکہ اس کے بعد کسی پہ بھی لانت نہ بھیجیں میں نے کہا ہم بھیجیں نہ بھیجیں اللہ تو بھیجے گا اعتراض یہ نہیں ایک مرتبہ آپ یہ اعتراض کرو کہ لانت بھیجنا ہی غلط ہے تو اس کو آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہوگا کیونکہ قرآن قصوں کی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن زندگی گزارنے کے قصوں کی کتاب ہے آج کسی بھی بدے مسلم کو بولوں کہ قرآن کی آیتیں فوراں کہتا ہے اچھا آیت یہ کہہ رہی ہاں تو جواب پہ کیا بولتا ہے میرا مولدی کیا بولتا ہے میرا مفتی کیا بولتا ہے مطلب اس نے قرآن اللہ سے نہیں سننا مفتی سے سننا ہے ایک مرتبہ حکم سری ہے جہاں آپ یہ بولو کہ لانت بھیجنا سرے سے غلط ہے اگر لانت بھیجنا سرے سے غلط ہوتا تو خدا کبھی نہ کہتا بسم اللہ سے پہلے شیطان کے لانت بھیج یہ نہیں بول سکتا کوئی مسلمان کے لانت بھیجنا غلط ہے آپ یہ بولو کہ کس پہ بھیجی جائے کس پہ نہ بھیجی جائے اب یہ اصول نشیہ تے کرے گا یہ اصول نسنی تے کرے گا یہ اصول قرآن تے کرے گا دوسری قرآن کی خصورتی یہ ہے کہ قرآن کبھی بھی نام نہیں بتاتا اصول بتاتا ہے کہتا ہے اصول کسی کے بھی فٹ ہو لانت خدا جائے گی پانی کوئی بھی ہو ٹیپریچر آیا پانی ہو دلنا شو ہو جائے گا اصول میں کوئی بھی فٹ ہو اللہ کہتا ہے لانت ایک آٹو سسٹم میں خدا کر وہ بندہ اصول پہ آئے گا لانت آٹو پہ نگلی نیچے اس کے سر پہ آ جائے گی اصر خدا کا یہ ہے خدا کہتا ہے میری لانت ہے ظالموں پر اب جس جس نے ظلم کیا اس پہ اللہ کی لانت ہے چاہے وہ کل کا یزید ہو چاہے وہ آج کا یصر جو ہے یہ قرآنی حصول ہے کہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ کہتا ہے اس پہ میری کیا ہے لانت ہے جب خدا نے بھیج دی تو تمہارا سوال بنتا ہی نہیں مفتی سے کہ یزید پہ لانت بھیجیں یا نہ بھیجیں یہ مفتی سے سوال نہیں بنتا جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ میری لانت ہے ظالموں پر یا تو اس چیزدہ انکار کر کہ یزید نے ظلم نہیں کیا یا ہم یہ قابل کرتے ہیں وہ کتنا بڑا خالم تو جب سوال کیا ہے تو اللہ کی لانت اس کے اندر ساٹومیڈی کے لیا جاتے ہیں یہ اصول بتا رہا ہے خدا یہ نہیں بتایا جھوٹا کون ہے یہ تجھ پہ چھوڑ دیا کہ تُو جا کے دیکھ کس نے جھوٹ بولا ہے کس نے جھوٹ نہیں بولا ہے اتنی تو اللہ نے اقل دی ہے نا کہ بندہ خود جا کے تلاش کرے اللہ اصل بتا رہا ہے کہ میری لانت ہے جھوٹوں پر اب جس جس نے جھوٹ بولا میں نے کہا فرسلہ خود کر جس نے کتنے سال حلی پر جھوٹ باندے یہ اصول کس کا ہے پران کا اصول ہے جو بھی اصول پر فٹائے گا آٹومیٹیکلی اللہ کے لانے آج رائے گی